بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانا نیوز ایش دی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولیٹن پر بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو ملتان سے بریکنگ نیوز دے رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ڈیٹارڈ رزوان قدیر کی اچانک چارل پرٹیکشن بیورو آمد ڈیپٹی کمیشنر نے لاوارس بچوں کو فراہم سہولیات اور رہائش کا جائزہ لیا رزوان قدیر بچوں میں گل مل گئے ان کی تعلیم اور تربیت پر بریفنگ لی اور کہا کہ لاوارس اور گمشدہ بچوں کے لیے چارل پرٹیکشن بیورو بہترین بنا گا ہے معصوم بچوں کو معاشرے میں بائزت مقام دلانے کے لیے ان کی اخلاقی اور دنیاوی تعلیم فرام کی جا رہی ہے بچوں کی حوالکی کے عدالتی کیسز کی موثر پیروی کے لیے لیگل سیلف آئی ہے بیکاری اور جبری مشکت کے شکار بچوں کو بھی چارل پرٹیکشن بیورو تحفظ فراہم کریں ان چارل پرٹیکشن بیورو نے کارگردگی پر تفصیلی بریفنگ بھی دی